بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی جو میں آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ ہیں جی پاکستان آرمی کے اندر جی ایچ کیو کی جو ہیں وہ ویکنسیز ہیں جی ایچ کیو کے اندر ویکنسیز ہیں جنرل ایڈکوارٹر جو ہے آرمی کا اس کے اندر ویکنسیز ہیں پورے پاکستان سے کافی بڑی ویکنسیز ہیں اور اس میں جو ہے وہ تعلیم جو جن کی کم تعلیم ہے ہے ٹھیک ہے میٹرک ہے ٹھیک ہے تو اس کے جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے تو اس میں جو اپلائی کی مکمل طرف سلات ہے میں آپ کو اس ویڈیو کرنے سمجھاؤں گا اپنے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنے تھا کہ آپ کو اس میں اپلائی کا طریقہ سمجھا جائے تو یہاں پر آپ جیسا کہ روٹیزمنٹ دیکھ سکتے ہیں سیچویشنز ویکنٹ ہیں اپلیکیشنز آر انوائیٹڈ فرام انلیجیبل کینڈیٹس ہیونگ ریلیونٹ کوالیفیکیشن ایکسپیرینس فار ریکروٹمنٹ اگینس دا فالوینگ ویکنٹ پوسٹ ٹو جوائن جرنل ہیڈکوارٹر جی ایچ کیو ایز سیویلین ایمپلائیز ٹھیک ہے اس میں ایزے جو ہے وہ سیویلینز کی جو ہے وہ یہ بھرتی ہے تو اس میں کون کون سی ویکنسیز ہیں اور اپلائی اپنے کرنا کیسے ہے کتنی ایج آپ کی ہونی چاہیے کتنی ویکنسیز ہیں اور اس کا کوٹا کتنا کتنا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی جو ویکنسی ہے جی وہ ہے اسسٹنٹ کی اسسٹنٹ کے اندر آپ کی جو تعلیم ہونی چاہیے وہ بی اے یا بی اے سی ہونی چاہیے اور ٹائپنگ جو سپیڈ ہے وہ ہونی چاہیے ٹوانٹی ورڈز پر منٹ آپ کی جو ہے وہ سپیڈ ہونی ٹائپنگ کی عمر آپ کی اٹھارہ سے تینتیس سال تک ریکوائرڈ ہے اور اس میں ٹوٹل ٹوانٹی تھری سیٹس ہیں میں اس کے تئیس ویکنسیز ہیں اس میں جو پرویجنل کوٹا ہے جو صوبائی کوٹا ہے اور جو ملکی سطح کا جو کوٹا ہے اس کے اندر میرڈ پر ایک سیٹ ہے میں اس کے اورال پورے پاکستان سے گیارہ سیٹے پنجاب سے ہیں دو سندھ اربن سے دو سندھ رورل سے دو کے پی کے دو بلوچستان ایک جو ہے وہ ایک سوٹا سے ایک جی بی اور ایک ازاد جمہو کشمیر سے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکنڈ ویکنسی سٹیٹسٹیکل اسسٹنٹ اس کے اندر بھی آپ نے ایک ریجویشن اگر آپ نے کی ہوئی ہے سٹیٹکس میں سٹیٹسٹکس میں یا میتمیٹکس کے اندر تو آپ اپلائے کر سکتے ہو عمر آپ کی اٹھارہ سے تیس سال تک ہونی چاہیے اس میں دو سیٹے ہیں ایک پنجاب سے ایک بلوچستان سے سٹینڈو ٹیپسٹ کی جا آگے ویکنسیز ہیں تعلیم ایف ای ایف ای سی اور ٹیپنگ یہ جو آپ کی سپیڈ ہے وہ ایٹی ٹو فورٹی ورڈز پر منٹ آپ کی سپیڈ ہونی چاہیے اس میں ٹوٹل ٹیس ویکنسیز ہیں عمر آپ کی اٹھارہ سے تیس ہونی چاہیے ایک سیٹ میرڈ پر ہے گیارہ پنجاب سے دو سیٹے سندر بن سے تین سندر رورل سے تین کے پی کے سے دو بلوچستان سے اور ایک ایک سوٹا سے ہے یو ڈی سی کی ویکنسیز ہیں جی اس کے اندر بھی تعلیم ایف ای یا ایف ای سی ہونی چاہیے آپ کی ٹیپنگ سپیڈ اس میں ٹوانٹی فائی ورڈز پر منٹ ہے عمر آپ کی اٹھارہ سے تیس سال تک ہونی چاہیے اس میں بائی سیٹیں ہیں جی میرڈ پر ایک ہے دس سیٹیں پنجاب سے ہیں سندھ اربن سے دو سیٹیں ہیں سندھ رورل سے تین ہے کے پی کے سے دو دو بلوچستان ایک ایک سوٹا اور ایک ازاد کشمیر سے اس کے بعد فوٹوگرافر کی جو ہے وہ ویکنسیز ہیں تعلیم آپ کی اس میں میٹرک ہونی چاہیے باقی اس میں ایکسپیرنس جو ہے وہ لگ سے بات آپ کو ہونا چاہیے عمر آپ کی اٹھارہ سے پینتی سال تک یہاں پر جو ہے وہ ریکوائیڈ اس میں دو ویکنسیز ہیں ایک پورے پاکستان سے آپ کہیں سے بھی اپلائے کر سکتے ہو اور ایک سیٹ پنجاب کے لیے ٹیکنیشن نیٹ ورکنگ اس کے اندر ڈی اے ای اگر آپ نے کی بھی ہے آپ نے ایک ایٹی میں تو آپ اپلائے کر سکتے ہو یا اگر آپ ایک سروس مین اور ٹیکنیکل آمز میں جو ہے وہ تو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہو اس میں ایک سیٹ ہے عمر آپ کی اٹھارہ سے تیس سال تک ریکوائیڈ ہے یہ سیٹ میرڈ پر ہے اور اس میں ایک ویکنسی ہے اس کے بعد لائبریری اسیس اس کے اندر جو ہیں وہ آپ کی اکیس سیٹیں ہیں جی سوری ایک سیٹ ہے اس میں گریجویشن آپ کی تعلیم ہونی چاہیے لیبریری سینسیز کے اندر یہ سندھ سے جو ہے وہ ایک سیٹ ہے ٹیک ہے سندھ دربن سے ایڈی سی کی اکیس سیٹیں ہیں جی ٹیک ہے جو لوڈ ویجنل کلرک ہوتا ہے ٹونٹی ون سیٹ ہیں میٹرک تعلیم تھرٹی ورڈز پر منٹ آپ کی ٹیپنگ سپیڈ عمر آپ کی اٹھارہ سے تیس سال تک ہونی چاہیے ایک سیٹ میرڈ پر ہے دس سی دربن دو سندھ رورل تین کے پی کے سے دو بلوچستان سے اور ایک ایک سوٹا سے ڈرافٹ مین کی جو ہے وہ دو سیٹیں ہیں جی تعلیم میٹرک اور اس میں ڈیپلومہ آپ نے کیا وہ ٹھیک ہے ڈی مینشپ کا اور اس میں دو سیٹیں ہیں جی میرڈ پر ہیں سپروائزر کی جو ہے وہ ویکنسی نے تعلیم آپ کی گریجویشن یا جو ہے وہ ایک سروس مین ایک سیٹ ہے اٹھارہ سے تیس عمر انشاء یہ پنجاب سے ایک سیٹ ہے اسٹی میٹر کی جو ہے وہ دو سیٹیں ہیں تعلیم ایف اے یا ج دو سیٹیں ہیں پنجاب سے ایک اور ایک میرڈ پر ہے اس کے بعد کک کی ایک سیٹ ہے تعلیم آپ کی میڈل ہونی چاہیے اور اس میں ایک سیٹ ہے پنجاب سے عمر سیم ہے اٹھارہ سے تیس ٹرانسلیٹر کی ایک سیٹ ہے تعلیم آپ کی بیچلرز کی ڈگری میرڈ پر ہے اس کے بعد ٹیکنیشن ہیڈرالک ایکس ری مشین میٹرک تعلیم یا ایک سروس مین بھی اگر ہے تو بھی ابلائے کر سکتے ہیں ٹیکنیکل آمس میں جو ہے وہ عمر سیم ہے تین سیٹیں ہیں ایک پنجاب ایک سند ایک بلوچستان ٹیکنیشن کی آگے سیٹ ہے جی ایک یہ پنجاب کے لیے وکنسی ہے ڈی اے ای کا ڈبلومہ اگر آپ نے کیا ہوا ہے لیکٹیکل ہے لیکٹرونڈکس یا ٹیلی کام یا کمپیوٹر سائنس کے اندر تو آپ اپلائے کر سکتے ہو یا جو ہے وہ ریٹائرڈ آرمی پرسنل میں اس کی جی سیو یا ان سیو تو بھی اپلائے کر سکتا ہے سیکیورٹی سپروائزر اس کے اندر آپ کی تین سیٹیں ہیں تعلیم ایف ای یا ایف ایس ای ایک سیٹ میرٹ پر دو سیٹیں پنجاب سے ہیں اس کے بعد ہے جی کیلی گرافٹس گرافیسٹ میٹرک تعلیم آپ کی ہونی چاہیے تین سیٹیں ہیں اس میں دو پنجاب سے ایک سندھ رورل سے عمر آپ کی اٹھارہ سے چالی سال تک ہونی چاہیے تو یہ تمام کی تمام جو وکنسی تھی میں نے آپ کو ان کی ڈیٹیل گائیڈ کر دی ہے اب اس کے اندر اپلائے آپ نے آن لائن کر رہا ہے آن لی اس کے علاوہ آن لائن کے بغیر آپ کچھ بھی اپلائے نہیں کر سکتے کسی طریقے سے بھی ٹھیک ہے تو آن لائن کے لیے جو ویب سیٹ یہاں پر گیون ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر www.amdte-rect.gov.p ٹھیک ہے تو یہ آج کی ڈیٹ میں تو ہے جو یہ ویب سیٹ اوپن نہیں ہوگی ٹھیک ہے میں آلیڈی چیک کر چکا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سنڈے چھوٹی ہے تو کل سے منڈے سے جو ہے وہ اس ویب سیٹ بھی آلیڈی ورکنگ جاری ہے تو کل سے جو ہے وہ یہ آپ کی ویب سیٹ رننگ میں ہو جائے گی تو پھر آپ اس میں جو ہے وہ اپلائے کر سکو گے کل سے ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ ایک ویکنسی کے لیے ایک ہی پوسٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ دو کے لیے تین کے لیے ٹھیک ہے باقی اس کے بعد اس میں جو اپلائے کی آپ کی آن لائن کی جو لارڈیٹ ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کا بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ جو ہے آپ کی لارڈیٹ ہے جی سولہ اکتوبر دو ہزار تیس ٹھیک ہے سولہ اکتوبر دو ہزار تیس تک آپ کے پاس آن لائن اپلائے کرنے کا ٹائم موجود ہے ریٹن ٹیسٹ آپ کا انٹرویو جو ہوگا وہ راول پنڈی لاہور کراچی اور کوہٹا ان بڑے سٹیٹیز میں ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد لکھا ہے جی کہ باقی کچھ یہاں پر اگر ایج کی ریلیکسیشن ہے وہ آپ کی جو ریٹر آرمی کے پرسنس ہیں ان کو دی جائے گی ٹھیک ہے پندرہ سال تک باقی اس کے بعد اور بھی میز کی ڈیٹیز دکھی ہوئی ہیں آپ اس کی ڈیٹیز جو ہیں وہ تسلیح سے پڑ سکتے ہو ٹھیک ہے اب اس کے اندر میل اور فیمل ٹھیک ہے دونوں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں اگر ایکس جو ہیں وہ آرمی پرسن ہیں تو وہ بھی اپلائیس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو آئی ٹھیک ہے اس میں آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو ویڈیو کی کمپلیٹ ڈیٹیل میں نے سمجھا دی ہے اگر اس دوران پھر بھی کسی کو کوئی ایشو ہو کوئی جو ہیں اپلائے کرتے ہوئے کوئی مسئلہ آتا ہو تو مجھے آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہو یا میرا وارڈ سیم نمبر بھی موجود ہے میرے چینل کے باؤڈ میں آپ کو وارڈ سیم نمبر مل جائے گا تو آپ مجھ سے جو ہے وہ کسی بھی انفرمیشی کے لیے رابطہ کر سکتے ہو انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو اب آپ کی اشتبت میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک لیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ